دوہزار تیرہ میں کامیابی کے بعد نواز شریف نے اپنا پہلا دورہ چین کا کیا تھا اس دوران سی پیک کا معاہدہ تیپ آیا جس میں دونوں ملکوں نے آٹھ یاد داشتوں اور مختلف معاہدوں پر دستخط کیے تھے آج یہی منصوبہ سوسط روی کا شکار ہو چکا ہے سی پیک معاہدے پر دستخط کے بعد اسے گیم چینجر منصوبہ کہا جانے لگا یعنی ایسا منصوبہ جو معاشی مسائل حل کرتے ہوئے ملک کی قسمت بدل دے گا اسے گیم چینجر کہنے والوں میں عزراء آزم مختلف وفاقی وزیر اور ماہرین معاشیات شامل رہے جولائی دوہزار تیرہ میں ہونے والے اس معاہدے کو دست برس مکمل ہو چکے ہیں تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ سی پیک ابھی تک ملک کے لیے کس حد تک گیم چینجر ثابت ہوا اور آئندہ اس منصوبے سے کیا توکوات ہیں کیا سی پیک حقیقتاً سوسط روی کا شکار ہو چکا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے نامور ماہر اقتصادیات اور پاکستان اسٹاک ایکشینج کے نمائندے آصف بیک مرزا بتاتے ہیں افتدہ میں چھالیس اور بعد میں بددریج پچپن اور باسٹھ ارب ڈالرز کا سی پیک ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی منصوبہ تھا اس لیے توکوات اور جوش و خروش آسمان کو چھو رہا تھا حسن ملیقی حکومت اسے اپنی کامیہ بھی قرار دیتے ہوئے عوام کے ذہن میں تاثر پختہ کرنا چاہتی تھی کہ سی پیک ہم لائے ہیں اور اب ملک کی قسمت بدل جائے گی وہ مزید کہتے ہیں اتنی شد و مت سے اسے گیم چینجر کہا گیا لگتا تھا ابھی دو چار برس میں ستر سالہ پسمانگی کا خاتمہ ہو جائے گا یہ توکو غیر حقیقی مگر جوش و خروش قابل فہم تھا اس دوران پاکستان کو سی پیک کے بہت سے فوائد ہوئے جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتے سوال پیدا ہوتا ہے کہ سی پیک سے ابھی تک پاکستان کیا حاصل کر سکا وفاقی وزیر برائے ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال اپنی ایک حالیہ گفتگو میں کہتے ہیں کہ چین نے سی پیک کے تحت لگ بھگ 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان میں توانائی اور انفراسٹرکچر کے منصوبے مکمل کیے اور پاکستان کی معیشت کے بڑے خلا کو دور کیا توانائی کے شعبے کے علاوہ سی پیک معاہدے سے پاکستان کی برامدات میں بھی اضافہ ہوا سی پیک کے دس سال مشکلات ترقی اور مواقع کے انوان سے شائع ہونے والے اپنے مضمون میں سی پیک کے پروجیکٹ ڈاریکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر حسن داؤد بٹ لکھتے ہیں دوہزار تیرہ سے دوہزار بائیس کے درمیان چین کی طرف سے پاکستانی برامدات میں 35 فیصد اضافہ ہوا ڈاکٹر حسن داؤد کے مطابق ملک کو سی پیک کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان روڈ این بیلٹ منصوبے کے ذریعے 147 ممالک یعنی دنیا کے دو تہائی آبادے سے جڑ گیا آئندہ 20 مختلف ممالک میں 56 اکناومک زون بنیں گے اور یہ سب پاکستانی معیشت کو غیر معمولی استحقام دے گا بین اللقمہ بھی مالیاتی دارے کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق پاکستان کے 126 ارب ڈالر کے مجموعی بیرونی قرضوں میں تقریباً 30 ارب ڈالر چین کے ہیں یہ رقم آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ایشیا ترقیاتی بینک سے حاصل کردہ قرضوں کی مجموعی رقم سے بھی زیادہ ہے بہت سے ماہرین اقصادیات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کم شرح منافع پر قرض لینے کے لیے زیادہ دباؤ ڈالنا چاہیے تھا اس حوالے سے آصف بیگ مرزا کا کہہ رہا تھا کہ پاکستان مالیاتی اور بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ایسی پوزیشن میں نہیں تھا کہ چین سے زیادہ بحث کرسکے یہ سوچ غیر منطقی ہے دوسری جانب ناقی دین کا کہنا ہے کہ سی پیک پر چھوٹے منصوبوں سمیت بعض سٹیک ہولڈرز کو شروع سے ہی تحفظات تھے مزید ورہ ماہرین کے نزدیک غیر مستحقم سیاسی صورتحال اور پالیسی میں ادم تسلسل کے سبب سی پیک کی رفتار سست ہوئی خیال رہے پہلے مرحلے میں توانائی اور بنیادی دھانچے کے منصوبوں کو دوہزار بیس تک مکمل ہونا تھا جو ابھی تک ادھورے ہیں دوسرے مرحلے میں آئندہ پانچ برس کے دوران ملک میں نو اقتصادی اور سنتی زون قائم ہونے تھے جہاں چینی سرمایہ کار کمپنیوں نے سرمایہ کاری کرنا تھی بگر ابھی تک ایک بھی سنتی زون مکمل نہیں ہو سکا ساؤت ایشین اسٹیٹیجک سٹیبلیٹی انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ماریا سلطان اس حوالے سے بتاتی ہیں سی پیک کی اہمیت سے تو کسی کو انکار نہیں لیکن اسے کیسے لے کر چلنا ہے اس معاملے میں مختلف سیاسی جماعتوں کی مختلف آرہ ہیں جس کا اثر کام کی رفتار پر ہوا اس کے علاوہ کرونا وائرس اور سیکیورٹی وجوہات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا گزشتہ ورس شہباز شریف کے دورے چین کے دوران چینی وزیر آزم لی جیانگ نے اپنے شہریوں کی پاکستان میں سیکیورٹی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جب تک سیکیورٹی مسائل حل نہیں ہوتے سی پیک پر تیزی سے کام ممکن نہیں سی پیک سے چھوٹے صوبوں کو لاحق تحفظات کا ایک اظہار گوادر میں چلنے والی حق دو تحریک ہے اس تحریک کے قائد مولانا ہدایت الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم سی پیک کے خلاف نہیں مگر کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا منصوبہ مقامی آبادیوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھایا جائے معاشی ترقی سیاسی استحقام سے مشروط ہوتی ہے مگر ہمیشہ کی طرح وفاق اب بھی مقامی برادریوں کو نظر انداز کرنے کی حکمت عملی پر گامزن ہیں کیا سی پیک آئندہ برسوں میں پاکستانی معیشت کو استحقام دے سکے گا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آصف بیک برزا کہتے ہیں کہ سی پیک کے سمرات اقتصادی اور سرطی زون قائم ہونے کے بعد پوری طرح واضح ہونا شروع ہوں گے اس کے بعد چینی کمپنیاں پاکستان میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گی جو ملکی معیشت کے لیے بہت سود مند ثابت ہوگا وہ کہتے ہیں اصل سوال یہ ہے کہ کیا دوہزار پچیس تک تیشدہ معاہدے کے مطابق پاکستان ایک نامک زون قائم کر سکے گا سی پیک کے سوست روی سے پہلے ہی چالیس بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے بہرحال یہ پاکستان کی ایک غیر معمولی جیت ہے جس سے ملکی معیشت کو استقام ملے گا بس اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا